ختم نبوت اسلام کا متفقہ اساسی اور اہم ترین عقیدہ ہے دین اسلام کی پوری امارت اس سے اثقات پر کھڑی ہے یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سبیر اخنا پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متائی ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی یک کلم خارج ہو جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی غیر تشریعی زلی روزی یا نیا نبی نہیں آئے گا لیکن گزشتہ سات برس سے عمران خان کے بارے میں عجیب چومکھی جاری ہے مولانا فضل الرحمن مسلسل عمران خان کو یہودی ایجنڈ قرار دے رہے ہیں اور قوم مسلسل مولانا کے الزام پر اپنا ردعمل دکھاتی جارہی ہے مسلسل مولانا سے ہم پہلے بھی التماس کر رہے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھا جائے اور عمران خان مسلسل علماء کی تائید مزید حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں حال ہی میں وزیراعظم عمران خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ واضح طور پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ در حقیقت ان کا ایمان کیا ہے اور قادیانیوں سے متعلق ان کی رائے کیا ہے اور اس تمام تر سنیریوں میں جو پیدا ہو چکا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں اور سیاسی طور پر اس سے کون فائدہ حاصل کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے ساتھ صاحب ہم آئین قانون اور قادیانیت پر بھی بات کریں گے تاکہ اس تمام تر صورتحال پر واضح طور پر دلائل کے ساتھ روشنی ڈالی جا سکے یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر مرتد زندیق اور واجب القدل ہے قرآن مزید کی ایک سو سے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً دو سو دس احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ کے آخر نبی اور رسول ہیں اس بات پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی نبی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے یہ رسط و ہدایت کے دو سرچشمیں ہیں جو قیامت تک آلم اسلام کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی مدعی نبوت کا آنا گمراہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ان ساتھ سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا جس کے بارے میں سلیم جوید صاحب نے کہنے کی ابتدا کب ہوئی اور اس الزام پر پہلا رییکشن کیا سامنے آئے تھا مولانا کے پاس یا دیگر علماء کے پاس جو عمران خان پر الزام لگاتے ہیں اس الزام کے بارے میں کیا دلائل موجود ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مولانا نے عمران خان کو از خود اپنے پیچھے کیوں لگا لیا ہے اور عمران خان نے اب تک کون سا یہودی ایجنڈا پورا کیا ہے یاد رکھیے دوہزار بارہ سے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنڈ قرار دے دیا تھا قرآن اخبارات گوگل کر لیجئے عمران خان سے لڑائی کی ابتدا مولانا نے ہی کی تھی اس زمانے میں عمران خان صرف نواز اور زرداری کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھا خود مولانا صاحب کا بیان ہے کہ اس زمانے میں خلائی مخلوق نے مولانا پر پریشر ڈالا تھا اور لالش بھی دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لیں بقول مولانا ازتخارہ کے بعد انہوں نے انکار کر دیا مولانا کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ عمران خان خلائی مخلوق کا مہورا ہے اب اگر خلائی مخلوق ان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہی تھی تو عمران کیوں بھلا مولانا کو گالی دیتا بڑھ سبیل تذکرہ نواز شریف کی طرح مولانا بھی اس خلائی مخلوق کا نام نہیں لیتے حالانکہ یہودی ایجنڈے کا سلسل رفض تو وہ جرنیل ہوا جب مولانا کو تڑی لگا رہا تھا انصافی ہے کہ یہ تو فقط مہورا ہوا بہرحال جب مولانا نے عمران خان پر وار کر دیا تو اس کے بعد ہی عمران خان نے بیان دیا تھا کہ اب میں ایک بال پہ تین وکٹ لوں گا یہ تھی باہمی تلخی کی ابتدا لیکن جمعیت کے حباب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مولانا کو گالی دینے میں پہل کی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کی بات کر لیتے ہیں پھر اس تناظر میں جو چند ایک واقعات ہیں ان کا ذکر کر لیں گے وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں اس شخص کو کسی بھی صورت میں مسلمان ہی نہیں تسلیم کرتا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لاتا اس شخص کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود پر ہی سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کہی کہ یہ بیان بنیادی طور پر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے اپنی صفائی دیتے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پر ہوتا ہے اسلام کے مطابق گزاروں اور مجھے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا یہی بات کہی کہ یہ تمام تر لوگ جانتے ہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں جو دل میں رکھتا ہوں وہی زبان پر ہوتا ہے چاہے امریکہ کے بارے میں ہو چاہے کسی اور معاملے کے بارے میں بات کرنا ہو پوری دنیا جانتی ہے کہ میرا موقف ایک ہے یہ تمام تر لوگ عقیدہ ختم نبوت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اسے میرے خلاف اجتعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ آج سے سازش نہیں کی جا رہی ہے یہ بہت پہلے سے سازش کی جا رہی ہے یہی تمام تر لوگ وزیراعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمن کا ڈائریکٹلی نام لیتے ہوئے احتیاط کی اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو مجھے یہودی قرار دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ مجھے کسی بھی صورت میں ثابت کر کے بتاتے کہ میں نے ایسی کیا بات کی ہے لیکن ایسی چونکہ میں نے کھو بات نہیں کی اس وجہ یہ صرف الزامات کی حد تک بات رکھتے ہیں دوسری جانے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ امریکہ کو کہتے تھے کہ ہمیں وزیراعظم بنوا دیجئے آپ کے جو بھی مفادات ہوں گے وہ مفادات ہم پورے کریں گے وزیراعظم عمران خان اس بات پر کافی غصے نظر آئے کہ ان کی ایمان پر سوال اٹھتا ہے یا ان کی ایمان پر سوال کلاتا ہے در حقیقت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا وہ علماء جن کے پاس یہ دلائل ہیں یا یہ باتیں موجود ہیں کن بنیادوں پر وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں شروع ایام میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس بارے مولانا کے پاس کوئی ایسا پاورفل ثبوت موجود ہے جو مولانا سمیولک اور مولانا تارک جمیل وغیرہ جیسے علماء کو معلوم نہیں جس کی وجہ سے وہ بیچار عالمدین ہو کر بھی ایک یہودی ایجنٹ سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں مگر جد ہی احساس ہو گیا تھا کہ مولانا کے پاس اتنے بڑے الزام کے لیے کوئی ڈنگ کی دلیل ہی موجود نہیں شاید مولانا کو خیال نہیں ہوا کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور اس پر عوامی جیرہ ہوگی لہٰذا شروع ایام میں اس سوال کے جواب میں عجیب تعویلات فرمایا کرتے مثلا جب ایک ٹی وی اینکر نے مولانا سے ثبوت فرمایا پوچھا تو فرمایا کہ ثبوت میں خود ہوں کیا میں جھوٹ بولوں گا ایسا جواب تو کل پیغمبر ہی دے سکتا ہے کہ صرف میرے کہے پر ایمان لاؤ کبھی سلجام کے ثبوت میں فرماتے کہ عمران خان کی بیوی بچے یہودی ہیں گویا برخوردار بلاور اور بیٹھی مریم تو کسی خان کا میں پلے بڑے ہیں بلکہ ایک بار تو یہ بھی فرمایا کہ عمران خان پاکستان میں شنوار کمیس پہنتا ہے جبکہ یورپ میں جینز پہنتا ہے یعنی یہ بھی ثبوت ہوا اس دوران اسلام آباد دھرنا شروع ہوا تو عمران خان بارے ایک قادیانی اور ایک گوھر چاہوی ویڈیو کلپ منز ایام پر آئے اہل جمعیت نے اس سے یہ برامت کیا کہ ایسے گمرا فرقے جنکہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں پس عمران خان کا عدیانی ہے اس بات کو ذرا دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں بابانگے دوہل ہم اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن مولانا کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں کیا ہمارے سپورٹ کرنے پر مولانا کو بھی سیکولر کہا جائے گا یا مولانا کو اپنے عقیدے کی خود وضاحت کرنا پڑے گی یعنی وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں لیکن مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں کیا ان کا سپورٹ کرنا مولانا کو سیکولر بنا دے گا یا مولانا اپنے عقیدے کی خود وضاحت کریں گے اگرچہ عمران خان اپنا عقیدہ میڈیا پر بیان کر چکے ہیں تاہم ہمارا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو ان ویڈیوز کے بارے میں وضاحت دینی چاہیے تھی لیکن عمران خان سے ایسا مطالبہ کرنا نہ ہی تو کسی کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی مولانا کو کیونکہ مولانا صاحب نے نواز شریف بارے رسیدہ کڑو مہم کے جواب میں اصول بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی بات کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کا حق ہے اور اس بنیاد پر اس کو چور نہیں کہا جا سکتا بارہال قدرت نے یاوری کی اور مولانا کو ایک اور ثبوت ہاتھ آ گیا ہوا یوں کہ لندن شہر کے میر کے لیے الیکشن میں ایک پاکستانی نیاد سادہ خان اور عمران خان کا یہودی سالہ آمنے سامنے آ گئے اور عمران خان اپنے سالے کو سپورٹ کرنے وہاں چلا گیا مولانا نے اسی بات کو یہودی ایجنٹی کا ثبوت بنا لیا حالانکہ یہ تمام تر جو انتخابات تھے یہ بلدیاتی انتخابات تھے نہ کہ برطانوی قانون ساز اسمبلی کے الیکشن یعنی برطانیہ کی اسٹائل کے لیے سرپرستک کو تبدیل کرنا دونوں امیدواروں کے دائرہ کار میں نہیں آتا ایک اور دلیل بھی مولانا مہیا کرتے ہیں کہ لندن ہی میں کسی آرگنائزیشن نے اپنے سٹیج پر عمران خان کو خطاب کی دعوت دی جیسا کہ مختلف تنظیمیں سیاسی لیڈران کو مدو کیا کرتی ہیں خطاب میں عمران خان کا موضوع کیا تھا اس سے کسی کو غرض نہیں مگر ڈائیس پر ایک لوگو لگا ہوا تھا جس پر فرینڈز آف اسرائیل لکھا ہوا تھا جس کو بطور ثبوت مولانا نے پیش کیا کہ اب عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے میں بھلا کیا شک رہ جاتا ہے اکل حیران ہے کہ کیا ڈائیس سٹیج اور لوگو ایک مقرر کے ایمان بارے پیمانہ قرار دی جا سکتے ہیں خود مولانا نے ایرانی پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو کیا اسٹیج کی بنیاد پر وہ ایرانی ایجنٹ یا اہل تشیعیوں میں شمار ہوں گے بلکہ کسی تنظیم یا اس کے سٹیج کو تو چھوڑیں خود برطانی اور امریکہ ہی پرنٹز آف اسرائیل ہیں تو پھر تو مولانا کو دینی حمیت کی بنا پر ان ممالک کا دورہ ہی نہیں کرنا چاہیے بارہال مولانا کا پرنٹز آف اسرائیل وارہ استدلال تب قبول ہوگا جب اسرائیل میں سفارت خانہ رکھنے والے اسلامی مالک کو بھی یہودی ایجنٹ قرار دیں غریب افغان مسلمانوں پر بلاوجہ آگ برسانے والے نیٹو فورچز کا ایک رکم ترکی بھی ہے مولانا خود کو بینرقوامی لیڈر کہتے ہیں تو اردگان کو بھی یہودی ایجنٹ قرار دیں چھوٹا مو بڑی بات مگر اہل جمعیت کو اس الزام کے ثبوت بارے زیادہ وقی دلائل ہم پہلے ہی مہیا کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں دوسری جان جو بات ہے وہ یہ کہ مولانا معصوم انہل خطا نہیں ہے مگر مولانا کی جمہوریت اور عمد کی خاطر بہت قربانیاں ریکارڈ پر ہیں لیکن ایسی غلطیوں کی بنا پر مولانا کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا جب آپ کو کسی بزرگ سے کوئی غلط بیانی سر جو دھو جائے اور وہ اس پر ڈٹ جائے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے اس سے تنہائی میں مہدبانہ اختلاف فرماتے ہیں پھر ذرا چیخ و پکار کیا کرتے ہیں لیکن پھر بھی بزرگ باز نہ آئے تو محلے میں اس کی بات رکھنے کے لیے کوئی توجیح ڈھونڈا کرتے ہیں سوال صرف اور صرف یہی ہے اور جواب بھی یہی ہے کہ اگر اس تمام تر معاملے کو مولانا کو اختلاف بھی ہے